موسیقی انتظار کی گھڑیاں ختم منی ہائشت کا سیزن 5 جلد ہی آن ایر ہو رہا ہے سپینش ٹریلر ڈراما سیریز منی ہائشت کے دیوانوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ جمعہ 3 ستمبر سے منی ہائشت کا سیزن 5 نیٹ فلیکس پر آن ایر ہونے جا رہا ہے اس سلسلے میں اوفیشل ٹریلر بھی پہلے ہی ریلیس کیا جا چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو ٹی وی اور میں ہوں صرف منزو آپ کو بتاتے چلیں کہ نیٹ فلیکس کے منی ہائشت سیزن 5 کا ٹریلر پہلے ہی جاری کر دیا گیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ پروفیسر گینگ اور اسپانوی فوج کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے اس میں دکھایا گیا ہے کہ اس کا دوسرا کمانڈر رسپن عملے کا چارج سنبھال لیتا ہے کیونکہ پروفیسر کو سابق پولیس افسر ایلیسیا سیرا نے کارنر کیا ہوا ہے اس سیزن میں پروفیسر گینگ ہتھیاروں کے ساتھ فوج کے خلاف بڑے پیمانے پر لڑائی کے لیے تیار ہے اور اس مہازرائی میں زیادہ تعداد میں بھی نظر آ رہی ہیں ٹوکیو بینک آف سپین میں سابق ارغمالی کیسر گانڈیا کو اپنے بہترین دوست اور نیرو بھی ہائیس میں شریق کمارنی کے لیے آگے بھڑتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے ایڈونچر اور سسپین سے بھرپور منی ہائیسٹ کی پانچویں سیزن کو دو حصوں میں تخصیم کیا گیا ہے ویب سیریز کا پہلا حصہ نیٹ فلیکس پر تین سپٹیمبر کو ریلیس کیا جائے گا سیریز کا چھوتا سیزن اپریل دو ہزار بیس میں ریلیس کیا گیا تھا تاہم کرونا وبا کی وجہ سے پانچویں سیزن کی ریلیس میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا اپنے ناظرین کو تفصیلات سے آگاہ کرتے چلیں کہ منی ہائیسٹ نیٹ فلیکس پر سب سے زیادہ دیکھے جانے والی غیر انگریزی زبان کی سیریز میں سے ایک ہے یہ سیریز اسپین کے شہر میڈرڈ میں بنائی گئی تھی لیکن کچھ حصہ پاناما، تھائلینڈ اور اٹلی میں بھی بنایا گیا اس سیریز کو چالیسویں بینل خوامی ایمی ایوارڈز میں بہترین ڈراما سیریز سمیت کئی ایوارڈز بھی محصول ہوئے اور اس کا اطالوی گانا بیلا کیاو جو پوری سیریز میں بہت بار گیا گیا ہے دوہزار اٹھارہ میں پورے یورپ میں بے حد مقبول رہا منی ہائیسٹ کے کہانی ایک لڑکی ٹوکیو کے نقطہ نظر سے شروع ہوتی ہے یہ کہانی پروفیسر نام کے ایک بندے کی ہے جو کہ اپنے خاص چنے گئے آٹھ لوگوں کے ساتھ مل کر رویل منٹ آف سپین کو لوٹنا چاہتا ہے پروفیسر کے منصوبے کے مطابق وہ بینک کے اندر جا کر دو اشاریہ چار بلین یوروز چھاپے گئے اس منصوبے کے کچھ اصول رکھے گئے تھے سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ کوئی اپنا اصل نام نہیں بتائے گا سب کے پاس ان کے خصوصیہ نام ہو گئے جیسے کہ دنیا کے مشہور شہروں کے نام ٹوکیو، ریو، برلن، نیرو بی، ڈینکچور، موسکو، اوسلو اور ہیلن سے گئے دوسرا اصول یہ کہ کوئی آپس میں ذاتی تعلقات نہیں رکھے گا تیسرا اصول یہ کہ کوئی بھی اس منصوبے میں تشدد یا خون خرابہ نہیں کرے گا ٹیم کے لوگ اندر جا کر ریڈ جمپ سوٹ اور سلوڈور ڈالی موسک پہنیں گے شروع میں پولیس کو دکھانے کے لیے یہ تھوڑا سا پیسہ اٹھا کر بھاگیں گے لیکن پروفیسر کا پلان کچھ اور تھا اس سے آگے کیا ہوتا ہے کہ جن ناظرین کو نہیں علم وہ اس سیریز کے پچھلے چار سیزنز کو دیکھ کر بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں یہ ذکر کرنا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ نیٹ فلیکس پر آنے کے بعد یہ سیریز مسلسل چھے ہفتوں تک نیٹ فلیکس پر سب سے زیادہ دیکھی جانے والی سیریز رہی اور آئی ایم ڈی بی کی مقبول ترین سیریز میں سے ایک بن گئی پیرس میں واقعے ویکس میوزیم موسا کروون نے اپنے میوزیم میں سیریز کے مجست میں شامل کیا بہت سے مشہور شخصیات نے اس پر تفسرہ کیا جیسے فوٹبال کے کھلاڑی نیمار اور مارک بارٹرا اور سعودی عرب کے فوٹبال سٹیڈیم میں بڑے بینرز پر ڈالی کا ماسک بنایا گیا تو پھر منتظر رہیے اس شامدار سیریز کے سیزن پائی کو دیکھنے کے لیے اس کے جاندار کردار تین سپتمبر سے آپ کی سکرین پر جلوہ کر ہو رہے ہیں